اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ لوگ بہت زیادہ یاد کر رہے تھے کیونکہ ایک مہینہ میں نے پورا ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تو آج میں بنانے لگا ہوں ویلوگ اور آج کافی ساری اپ ڈیٹس ہیں بہت زیادہ ہمارے پاس گوڈ نیوزیں جو ایک مہینے کی جتنی بھی گوڈ نیوزیں وہ ساری کی ساری میں اس ویڈیو میں دینے والا ہوں تو بھائی ابھی ہے دن کا ٹائم اور دیکھ سکتے ہیں سورج گروب ہونے والا ہے تھوڑی دیر میں اور بھی بھی جھت پہ آ چکا ہوں جھت کی حالت تھوڑی سی خراب ہے اس لئے نیچے میں کیمرا نہیں لگاؤں گا اور سب سے پہلے میں آپ کو اپنی فنچز کے اپ ڈیٹ دوں گا کہ فنچز نے جو ہیں اپنی بریڈنگ وغیرہ سٹارٹ کی ہے یعنی کیونکہ میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتاتا تھا کہ فنچز بریڈ کرنے والی ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ فنچز ہماری نے بریڈنگ سٹارٹ کی ہے یعنی کی یہ سب سے پہلے آپ کو نیوز میں اپ ڈیٹ دے رہا ہوں اس کے بعد اور بھی ایک بہت سپیشل گوڈ نیوز ہے جو آپ لوگوں بھی ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے جس کا مجھے بہت زیادہ بے سبری سے انتظار تھا تو وہ بھی ابھی آپ کو پتا چلے گی تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کے اپ ڈیٹ دے رہتا ہوں تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہو چکے ہوگا کہ یہ دیکھیں یہ آپ کو چھوٹا سا ننہا سا بچہ نظر آ رہی ہے سامنے اور ایک بچہ وہ وائٹ بیٹھا ہوا ہے مطلب دو بچہ بھی تک جو ہے نا ڈولیوں سے باہر آ چکے ہیں اور یار اس کے لئے ایک اور بھی گوڈ نیوز ہے اس کے بارے بھی مجھے کافی دوست پوچھا بھی کرتے تھے ایک سر کومنٹس کر کے لیکن اس ٹائم نے ہمیشہ نقصان ہو جاتا تھا ہمارا آج الحمدللہ سے وہ چیز پھر دوبارہ سے ہمارا پاس آ چکی ہے تو میں بتا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں ہماری ڈائیمنڈ اف کے بچہ ایک بچہ جو ہے نا ہماری ڈائیمنڈ اف نے دے دیا اور ہمیشہ یہ ایک ہی بچہ دیتی ہے مجھے خود نہیں پتا کہ کیا مسئلہ ہے بٹ ایک بچہ جو ہے ان کا آ چکا ہے اور وہ سامنے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے نمنا مننا سا بچہ اور اس کے ساتھ انڈے بھی پڑے ہوئے ہیں اور یہ کافی ہلتی بھی ہے ماشاء اللہ ڈائیمنڈ اف وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں دونوں ایک ہی اور ایک ہی اور بچے جو ہے نا ہماری فنچس کی وہ شاپر کے بیچے ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک اور بچہ جو ہے اڑھ کے ڈولی کے اندر جا چکے ابھی مجھے نہیں پتا کہ اس کے اندر اور ڈولیوں کے اندر کتنے بچے ہوں گے تو وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ایک دو دن بعد کوشش کروں گا بھی لوگ بناوں آپ اس ویڈیو کو لازمی سے لائک کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا تاں کہ میرا دل کا یار ویڈیوز بنانے گچے ہیں جو کومنٹس گرلڈو اس کے اوپر تو یار کبوتر ابھی یہاں پہ آکے بیٹھ چکے تھے اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سامنے آپ کے مرگی نظر آ رہی ہوگی یہ آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا ہے ایکچلی ہوا اس طرح سے تھا کہ میرے پپا جان لے کے آئے تھے دو مرگیاں ٹھیک ہے انڈو کی لئے تو ان کو جو ہے نا انڈو والی مرگیاں بول کے کسی نے چھوٹے چھوٹے چوزے دے دیئے تھے مطلب ان کا ہیلتھ کافی زیادہ تھی باٹو اندر سے چوزے تھے تو وہ دو تھیں دونوں بیمار تھیں اور ادھر آتے ساتھ ہی انہوں نے جو ہے نا بیماری پھلانا شروع کر دی اس لیے میں ان کو یہاں پہ اس کیج میں بند رکھا تھا اور ابھی جو ہے نا ان میں سے ایک مر چکی اور ایک ہی بچی ہے جو کہ ابھی پورے چھت پر گھومتی رہتی اور وہ سامنے کھڑی ہے یہ دیکھیں چھپکے کھڑی ہے تو اب ان کے لئے آگے ہیں کے لے کے چلکے جو کہ بہت خوشی سے کھاتے ہیں اور آپ لوگ مجھ سے کافی دو سوچ رہے ہوں گے کہ ہماری جو وائٹ ہیرہ اسیل مرگی تھی وہ کہاں پر ہے بھائی وہ نہیں دیکھیا آپ لوگ نے کافی ٹائم سے نا تو وہ میں آپ کو ابھی گوڈ نیوز بتاتا ہوں کہ وہ کہاں پر ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ ابھی آپ لوگوں کو مینا لائف دکھاتا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ کتھ دیکھیں گے اور آپ لوگوں کو کافی ساری خوشی بھی ہوگی دیکھ کے کیونکہ مجھ کافی دوستوں کی خواہش تھی کہ ایسا ہو جائے اور الحمدللہ سے وہ ہو چکا ہے تو میں آپ کو ابھی چل کے نا دکھاتا ہوں ہاں بھائی تم لوگ کیسے ہو یہ دیکھیں جی ماشیلہ یہ ہیں ہمارے پیارے سے خوبصورت سے کیوٹ سے سلکی اور یہ فیمیل نا تین چار مہینے سے انڈے نہیں دے رہی تھی تو مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے لیکن الحمدللہ سے اس فیمیل نے دو انڈے دے دیا یہ دیکھیں درا آج پتہ نہیں دیا ہے نہیں دیا انڈے کہاں گے مجھے انڈے نیچے لے کے چلے گئے آیاں شاید لے کے چلا گئے ہوگا انڈے دینا شروع کر دی ہیں وہ پڑا ہوئے یہ دیکھیں دوستوں یہ دولی کے اندر ایک انڈا مجھے نظر آ رہا ہے شاید آج انڈوں نے اس کے انڈے دے دیا یہ دیکھیں یہ انڈا پڑا ہوئے اور دو انڈے یہاں پر بھی تھے اب پتہ نہیں وہ کہاں گے شاید میرے خیال سے آیاں ان کو لے کے چلا گئے ہوگا تو قیر ہے کوئی نہیں وہ سنبھال لے گا انڈوں کو یہ والی وائٹ مرگی جب کڑک ہوگی پھر ہم اپنے سلکی کے انڈے ان کی نیچے رکھیں اس مرگی کی نیچے رکھیں گے چل دی سے کڑک ہو جو بھائی کیوں اتنا ٹائم لگا رہی ہو یہ بیچ پہ کڑک ہوئی تھی میں نے اس کو انڈوں بھی بٹھایا ہے نہیں تھا ابھی دوبارہ سنچالا کچھ دن تک ہو جائے گی ہے تو سلکی جو بیر ہے اس کو میں نے کافی ٹائم سے کھولا نہیں ہے کیونکہ ہمارا وائٹ مرگا ان کو بہت گندی طرح مارتا ہے اس لئے میں ہم کو بندی رکھتا ہوں زیادہ کھولتا نہیں ہوں ابھی ہم چل دیں نیچے ابھی میں آ چکا ہوں نیچے والے چھت پر اور آپ لوگوں کو میں دینے والا ہوں گوڈ نیوز اور سرپرائز جو میں نے آپ لوگوں کے لئے رکھا ہوا تھا تو چلیے دکھاتا ہوں آپ کو مارشاللہ سے ہمارے کبوتر جو ہے نا ان کی بھی اچھی پروگرس جا رہی ہے مطلب انہوں نے اپنی بریڈنگ وغیرہ شروع کی ہوئی تھی پہلے سے اور اب بھی اچھے سے بریڈ کر رہے ہیں اور پڑی یہ والی جو جگہ نا یہ میں نے ساری اوپر سے جالی ہٹا دی ہے تاں کہ ہمارے کبوتر مرضی سے اندر آئیں اور مرضی سے اندر جا سکیں اور دیکھیں سارے کے سارے اندر بیٹھے ہوا ہے کتنا خوش ہو رہے ہیں اور انہوں نے ان دولیوں کے اندر بچے بھی دی ہوئے ہیں کافی اچھی انہوں نے اپنی بریڈنگ اس طرح کی ہوئی ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا اوپر ہمارا بلیک سلکی جو کہ اندر چلا گیا وہ سامنے اس نے بھی بچے دے دیئے تھے ماشاءاللہ ایک فیمل کے ساتھ اس نے پیر لگایا اور ان کے انڈے آگے تھے بچے بھی نکلے تھے اب بچے پتہ نہیں کہا آنگے میرے خیال سے باہر نکلے ہوں ہیں کیونکہ اوپر یہاں سے نکل کے ہم باہر چلے جاتے ہیں اور یہاں پر بیٹھے ہوئے ہمارے ہائی فلائر اور یہاں پر ہیں دو دو بچے اندر 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 تین چار دن ہے تین چار دنوں میں یہ بھی جو ہے باہر نکل آئیں گے اور اڑنا شو کر دیں گے بس بچوں کا یہ ہوتا ہے تھوڑے سے پہر آتے ہیں اڑنا شو کر دیتے ہیں کوئی گم جاتے ہیں کوئی پل جاتے ہیں بس یہی سین چلے ہوتا ہے اور یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک اور چیز یہ دیکھیں ہمارے شرازی پیر ماشاءاللہ سے چلو بھائی باہر نکلو ان کو باہر نکالنا چھوڑا ہے اب یہ بھولی گیا نکلنا یہ دیکھیں بھائی بیٹھے رہتا ہے پورا دن اس جگہوے چلو یار تم لوگ بھی باہر نکلو یہ نہیں نکلیں گے تو یار ماشاءاللہ سے ہمارے شو کبوتروں کا سیٹ اپ ہے بہت پیارا ہو چکا ہے ابھی میں آپ کو کوئی 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 چیز دکھانے لگا ہوں حجو بھائی رستے سرچو یہ دیکھیں ہمارا ہیلیکپٹر پیر ماشاءاللہ کتنا ہل دی ہے لیکن انہیں ابھی تک اپنی بریڈنگ شروع نہیں کی اب مجھے نہیں پتا کہ یہ بریڈ کیوں نہیں کر رہے ان کو کیا مسئلہ ہے اب لوگ دعا کریں اور مجھے کومنٹس بوکس میں بتائیں کہ ان کو ایسا کیا دیں کہ یہ اپنی بریڈنگ شروع کر دیں ہاں بھائی تم لوگ کیوں نہیں کر رہے بریڈ دیکھیں کتنا مزے سے بیٹھا ہوا ہے ہر ٹائم یہ بیٹھا رہتا ہے اور یہاں پر دھوپ بھی لگتے ہیں یہاں سے سیدھا تو یہ دھوپ میں بھی انجوائے کرتے رہتے ہیں اور جب ان کو گرمی لگے تو وہ کونے میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں بس ان کی یہی لائف ہے ایسے یہ جی رہے ہیں اور مزے کر رہے ہیں اور ساز ان کے لئے نمک بھی لے کے آئے ہیں یہ دیکھیں نمک بھی چاڑتے رہتے ہیں اکثر اور دوستو یہ والا جو چوزہ ہے یہ ہم نیو لے کے آئے ہیں اس کو زبا کرنے کے لئے لیکن اس کو زبا کرنے کا میرا دلی نہیں کر رہا کیونکہ اتنا کیوٹ ہے اتنا پیارا ہے پورا دن ہماری چھتر بھاگتا رہتا ہے تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس کو پال لوں زبا نہ کروں اب آپ لوگ بتائیں اس کا کیا جائے اس کو پالا جائے اس کو زبا کیا جائے میں آپ کو دکھاتا ہوں ذرا ٹھیک سے آنکہ آپ لوگوں کو نظر آئیے دیکھیں کتنا تھیز بھاگتا ہے یار یہ ہے بھی بڑا کیوٹ سا ننہ ملنہ سا بہت پیار ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے ابھی آپ لوگوں کے لئے ایک بہت بڑا سرپرائز آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہماری وائٹ مرگی کے ہوتے تھے اسیل چکس چھوٹے چھوٹے دنے ملنے سے کافی ٹائم سے میں نے دکھایا نہیں ہے ویڈیو میں ابھی آپ لوگوں کو دکھانے لگا ہوں آپ لوگوں کے لئے سرپرائز ہے آپ لوگ دیکھ کے ہیران ہو جائیں گے بھائی تو دکھاتا ہوں میں آپ کو وان ٹو تھری یہ دیکھیں آپ لوگ کو کوئی یقین نہیں آرہ ہوگا یہ ہماری وائٹ دیسی مرگی کا چوزہ ہے جو اتنا سا ہوتا تھا اور اب بھی دیکھیں ماشاء اللہ کتنا بڑا ہو چکے اور پورا مرگا بننے والا ہے بس کچھ دن کی بات ہے پھر اس نے آزان دینا بھی شروع کر دینی ہے پھر اس کے لئے کوئی پیاری سی فیمیر بھی لے کے آئیں گے اور اس کا پیار بنائیں گے بھاگی جا رہا ہے مجھ سے یہ دیکھیں کیونکہ اس کو میں نے کبھی ہینٹ ٹیم کیا نہیں ہے اس وجہ سے یہ بھاگ رہا ہے میرے سے اگر میں چٹکیوں پہ لاتا تو یہ ایسے بھاگتا نا میرے سے ابھی مارا مرگا اور مرگی صاحبہ جو ہیں وہ نیچے آ چکے ہیں دونوں اور میں آپ لوگوں کو بھی دکھانے لگا ہوں اپنی نرسری جو ہم نے پیاری سے ایک نرسری بنائی تھی سوری کیا بولتے ہیں اس کو یا نرسری بولتے ہیں میرے مائن سے نکل گیا تو وہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی گروہ کر چکے ہیں اس کے اندر پودے پتے بغیرہ بھی لگ چکے ہیں یہ دیکھیں بڑے بڑے پتوں والے پودے بھی اگ چکے ہیں ماشاءاللہ کافی اچھی ہو چکی ہے اور بس آپ کے سامنے کچھ اپڈیٹس ہاں بھائی تم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہو کیا کہاں میں تم لوگوں گا یہاں پہ یہ دیکھیں ذرا یہ دونوں اوپر سے نیچے آگئے ہیں اوپر تم لوگوں کو آرام نہیں ہے ابھی دوستوں آپ لوگوں کو میں دکھانے والا ہوں سرپرائز جو آپ لوگوں کے لئے کود نیوز ہے سب سے بڑے والے کود نیوز وہ میں آپ لوگوں کو ابھی دکھانے لگا ہوں ٹھیک ہے تو دکھاتا ہوں ایک سیکنڈ چلو بھائی تم باہر نکل اس کو باہر نکال دیتے ہیں منہ ہی ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے مجھے بات کا ڈر ہے اس لیے یہ بند کیا اور ابھی میں آپ لوگوں کو سب سے بڑی گوڈ نیوز بدانے لگا ہوں ٹھیک ہے چلیں وان ٹو تھری یہ دیکھیں یہ ہماری وائٹ مرگی اور اس مرگے کے ساتھ اس نے انڈے دیئے تھا جس کا مجھے بہت بہت سب سے زندہ دار تھا یار میں میرا ایک خواب تھا کہ ہمارے پاس وائٹ ہیرہ سیر کے بچے نکل سکیں اور الحمدللہ سے وہ میرا خواب پورا ہو چکا ہے اور میرے جو ویورز ہیں آپ لوگوں میں چکا آپ لوگوں کے گومنٹس آتے تھے دعائیں بھی کرتے تھے کہ ہر جب بچے نکلیں الحمدللہ سے ان کی دعائیں بھی پوری ہو چکی ہیں اور آج آج نہیں مطلب 3 سے 4 یہ پانچ دن ہو چکے ہیں پانچ دن ہو چکے ہیں تقریبا ہماری اس مرگی کے تین بچے نکلے ہیں میں نے اس کے نیچے رکھتے پاندنہ آنڈے وہ میں آپ لوگوں کو دکھا نہیں تکا کیونکہ میں بھلوگ بنا ہی نہیں پا رہا تھا اب بھی دیکھیں ماشاءاللہ تھوڑا سا گند بنا ہوا ہے کیونکہ یہ انہوں نے ہی بنایا ہے اور یہ اس کے چھوٹے چھوٹے سے چوزے کچھ نہیں بول رہا یہ دیکھیں کتنے پیارے ہیں یار ایدھر آوے کدھر جا رہا ہے یہ دیکھیں ابھی ایک مرگی مرگی ان کے پیچھے باغی ہے ان کو رستہ ہی نہیں ملا یہ دیکھیں میں نے پکڑ لیا کتنے پیارے چوزے ہیں ماشاءاللہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے ہائیٹ ہیرا سیل بڑے بھی پسند ہیں چوزے تو ہوتی ہی پیارے ہیں دیکھیں ابھی چھوٹے لگانے کی کوئی کوشش کر رہا تھا اور دیکھیں چھلانگ لگا دی تو یار یہ گوٹیوز سن کے آپ لوگوں کو کافی زیادہ خوشی ہوئی ہوگی کیونکہ مجھے دو دن جتنی خوشی ہوئی ہے آپ لوگوں کو کسی زیادہ خوشی ہوتی ہے تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر کے رکھیں کیونکہ میں آگے انشاءاللہ بلوگز لاتا رہوں گا جیسے جیسے مجھے ٹائم ملے گا کوشش کروں گا اگر بیوز اچھے آئیں اس ویلوگ کے اوپر تو پھر تو ہم بیوز کے تین چار ویلوگ بھی بنا سکتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا تو لائٹ کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ تاں کہ زیادہ سے زیادہ اس کو ریچ ملے اور پھر ہم اچھے اچھے پرندے لے کے آئیں اچھے اچھے ویلوگز بنائیں اور ابھی ان کو جو ہے نا میں نے یہاں پر چھوڑا ہوا ہے تاں کہ یہاں پر یہ تین ہی چوزیں اللہ کرے یہ تین ہوں بھی پھل کے بڑھے ہو جائیں ہمارنے بہت ہے بھائی اور کچھ نہیں جائیے بس تین چوزیں بھی ہمارے پاس پھل کے بڑھے ہو جائیں اب لوگ کومنٹس میں آمین لکھی گا اور دعا کی جائے کہ یہ جو ہے نا سیفلی ہمارے پاس پھل کے بڑھے ہو جائیں کیونکہ وائٹ ہیرا سیر کی نسل بہت نایاب نسل ہوتی ہے تو ابھی ویلوگ کمیدری رینڈ کر رہا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت دو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائٹ کرتے چینل کو سبٹرائب کرتے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ